جب جیکی شروف کو عزت بچانے کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑا معروف اداکار کو اتنے برے حالات سے کیوں گزرنا پڑا گھر واپس ملا لیکن فلمی انداز میں لیچنڈری امیتہ بچن سمیت والی ووٹ کے کئی بڑے بڑے فنکار ایسے ہیں جنہوں نے بے تہاشا شہرت اور دولت تو کمائی لیکن کسی نہ کسی ودا سے دیوالیا ہو گئے مگر چند نامور خاندان ہی اس دلدل سے نکلنے میں کامیاب رہے ہیں ان میں سے ایک جیکی شروف بھی ہیں جنہیں اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا گھر اور اس میں موجود تمام سمان تک بیچنا پڑ گیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی ودا بھی ایک فلم ہی تھی دراصل ہوا یوں کہ معروف اداکار جیکی شروف کی اہلیہ آئیشہ نے سن 2003 میں فلم بوم بنائی تھی جس میں ان کے شوہر جیکی شروف کے علاوہ آمیتہ بچن جاوے جعفری اور دیگر نے کام کیا تھا اسی فلم کے ذریعے کتری ناکیف نے بولی وڈ نگری میں قدم رکھا تھا انہوں نے فلم بوم میں ایک مارل کا کردار نبھایا تھا انہیں ستمبر 2003 کو ریلیز ہونے والی اس فلم پر آئیشہ شروف نے بہت پیسہ خرچ کیا لیکن بدقسمتی سے فلم بری طرح فلوپ ہو گئی اور پورا پیسہ ٹوب گیا تھا ایک انٹرویو میں جاکی شروف نے دیوالیا ہونے سے متعلق بتایا تھا کہ انہیں فلم بوم کی ناکامی کے بعد خاندان کی عزت بتانے کے لیے گھر تک بیچنا پڑا تھا اور اپنا سب کچھ بیچ کر کرزہ اتارا تھا اداکار کی اہلیہ آئیشہ شروف نے بھی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ فلم بوم کی ناکامی کی وجہ سے وہ دیوالیا ہو گئی تھی اور پیسے واپس کرنے کے لیے انہیں اپنا گھر بیچنا پڑا تھا انہوں نے کہا کہ وہ وقت ہماری لیے بہت برا تھا ہم نے سب کچھ کھو دیا تھا لیکن پھر جاکی شروف مضبوطی سے میرے ساتھ کھڑے رہے جاکی شروف کی اہلیہ نے مزید بتایا تھا کہ جب ان کے بیٹے ٹائگر نے انڈسٹری میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو آپ کا گھر واپس دلاؤں گا ایشہ شروف نے دعویٰ کیا کہ چند برس کے بعد ان کے بیٹے ٹائگر نے وہ گھر خرید کر ہمیں تحفے میں دے دیا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی اس سے قبل اداکار ٹائگر شروف نے بھی ایک انٹرویو میں اپنے خاندان کے مالی مسائل پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بوم کی ناکامی کی برا سے ان کے والدین نے گھر سمیت اس میں موجود تمام چیزیں بیچ دی تھی ٹائگر شروف نے کہا تھا کہ اس وقت وہ چھوٹے تھے مگر گھر کی چیزیں فروخت ہونے کے وقت میں ان کا بستر بھی بیچا گیا تھا جس کے بعد وہ فرش پر سونے پر مجبور ہوئے ٹائگر شروف نے اس عظم کا عیادہ بھی کیا تھا کہ وہ مسکورہ گھر کو دوبارہ خرید کر والدین کو توفہ دیں گے اور نوجوان اداکار ٹائگر نے بلاخر اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا خیال رہے کہ مشہور اداکار جیکی شروف اور ان کے خاندان کو اتنے برے حالات کا سامنا دیوالیا ہونے کے باعث کرنا پڑا تھا لیکن فلمی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے بھی اداکار جیکی شروف زندگی کے بہت برے دن دیکھ چکے تھے ایک انٹرویو میں اداکار نے انکشاف کیا تھا کہ فلموں کی کامیابی سے قبل میں ایک مشترکہ رہائشی امارت میں رہتا تھا جہاں سات خاندان رہائش پذیر تھے پروڈیوسر بھی اسی چال میں مجھ سے ملاقات کے لیے آتے تھے ہم دو باکسز کو بیٹھنے کی جگہ بنا کر میٹنگ کیا کرتے تھے ایک باکس کو ٹیبل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ امارت میں صرف تین ٹوائلٹ موجود تھے اور ہر سب ان ٹوائلٹ کے باہر لمبی قطار موجود ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہر سب بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی جبکہ شروف نے کہا کہ جب میری فلمیں ہٹ ہونے لگیں اور میں عام سے مشہور ہوا تھا اس امارت کے تین ٹوائلٹ میں سے ایک ٹوائلٹ میرے لیے مختص کر دیا گیا جو کہ وہاں رہنے والے چونتیس افراد کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا جب میں نے یہ ٹوائلٹ لینے سے منع کیا تو لوگوں نے مجھے مجبور کیا اور مجھے بتایا کہ میری فلموں کی کامیابی وہاں رہنے والے افراد کے لیے فخر کا باعث ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج